اور یہ آپ یاد رکھیں کہ تابعین میں سے صرف امام ابو حنیفہ کی فقہ آج ملتی ہے اور کسی تابع کی فقہ نہیں ملتی تو اس پر خدا کی رضا کا سرٹیفکیٹر موجود ہے اللہ کے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ بہتریر زمانہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے پھر تابعین کا پھر تبا تابعین کا تو امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ لہت تابعین میں سے ہیں دیکھئے پورا خیال قرون نظر میں ہے صحابہ استاد ہیں صحابہ تابعین ہم جماعت ہیں اور تبا تابعین شاگرد ہیں یہی تین تب سے ہیں نا خیال قرون کے تو آپ نے صحابہ کی زیارت بھی کی ان کو نمازیں پڑھتے دیکھا حج کرتے دیکھا روزے رکھتے دیکھا آپ تابعین کی جماعت میں شامل رہے اور تبا تابعین آپ کے شاگرد ہیں اس لیے دین کے مسئلے میں اگر صحابہ میں کوئی اقتلاف تھا یا کسی حدیث میں کوئی اقتلاف تھا تو آپ کے لیے فیصلہ بڑا آسان تھا کیوں آپ صحابہ کو آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ کس حدیث پر عمل جاری ہے اور کس پر عمل جاری نہیں رہا اب انہوں نے جو دین مرتب کیا وہ آنکھوں سے دیکھ کر مرتب کیا اور ہمارے سامنے صحابہ ہیں تابعین ہیں تبا تابعین ہیں ہمارے سامنے یہ ہے کہ چند سندے ہیں بس تو جس طرح ہماری دو آنکھیں ہیں دین کی حفاظت کے دو ذریعے ہیں ایک خیل قرون کا تعمل اور ایک سند امام آدم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سند بھی بڑی پکی تھی کیونکہ یا تو صحابی درمیان میں آتا ہے یا تابعی درمیان میں آتا ہے صحابہ بھی سچے تابعین بھی سچے اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ ہر تابعی سے روایت نہیں لیتے بلکہ جو امام ہیں تابعین میں ان سے روایت نہیں لیتے ان سے مسائل عقب کرتے ہیں اور دوسرا تعمل تھا وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صحابہ کو نوازیں پڑھتے اس لیے دین کو جس انداز میں آپ نے مرتب فرمایا وہ شب و شبہ سے بالا ہے اور آج اگر کوئی کہے کہ میں نیسرے سے تحقیق کرتا ہوں تو سوائے اس کے کہ سارا دن کوئی پانی بلوتا رہے اور کہے کہ گھی نکل آئے گا تو نکال لے گا نہیں نکلے گا نا کیوں اب ایک فرندے کے دونوں پر ہیں اور ایک کا ایک چوٹا ہوا ہے دوسرا کٹا ہوا ہے تو یہ فرندہ دونوں پروں والے کا مقابلہ کر سکتا ہے امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک پر تعمل والا بھی قائم اور دوسرا سند والا بھی نہائیت کختہ آج تعمل والا پر تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس نہ صحابہ سامنے ہیں نہ تابعین نہ تبہ تابعین راہ سندوں والا وہ کہیں سے زخمی کہیں سے ہی تھی کوئی رابی ضعیف آگیا کوئی سکھا آگیا تو جیسے وہ پرندہ جس کا ایک پر کٹا ہوا ہے اور ایک زخمی ہے وہ یہ کہے کہ میری پرواز اس سے زیادہ اچھی ہے جو دونوں صحیح پروں سے اڑ رہا ہے یہ بات کوئی اکل مند آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یا ایک آدمی کی دونوں آنکھیں صحیح ثالم ہیں ایک آدمی کی ایک آنکھ تو ویسے ہی نہیں نکلی ہوئی ہے اور دوسری جو ہے وہ دکھتی ہے اب یہ کہے کہ میری نظر اس سے زیادہ تیز ہے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خیر قرون کے بزرگ ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم ہم تک پہنچایا جس لیے ہم ہیں اہل سنت والجماعت حنفی تو اب اہل سنت والجماعت حنفی کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا جس طرح میں نے اپنی مسلک کی نہایت پختہ سرم پیج کر دی اس طرح اگر کسی اور کے پاس ہو وہ پیج کرے تو پھر تو ہم دیکھیں گے لیکن آپ یقین جانے کہ کسی کے پاس اور اتنی پکی سند موجود نہیں ہے دیکھئے آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں نا آپ کو یہ پتہ ہے کہ نبی پاک کی نماز کا طریقہ سب سے پہلے کتنے لکھا بعد والوں کے لیے سب سے پہلے عرمت میں جی سیدنا امام آدم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کا نام رکھا کتاب السلاح جب وہ مدینہ منورہ کتاب پہنچتی تو مدینہ منورہ کے محدثین اس کتنے خوش ہوئے انہوں نے اس کا نام رکھا کتاب العروض اور آج وہ کتاب امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جامیو سگیر کے نام سے شبیحی دنیا میں موجود ہے اس سے پہلے کی کوئی کتاب نماز کی ہمیں دکھا دے تو پھر ہم ماننے کے واقعی بھئی یہ ہم سے پہلے کا ہے اور اگر اس سے پہلے کی کوئی نہ دکھا چکے تو جس زمانے میں انہوں نے نماز کی کتاب لکھی ہے اسی زمانے سے ان کا مسرک چلا اس سے پہلے نہیں تھا تو بارحال ہم ہیں اہل سنت والجماعت خنفی امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں نبی کی سنت اور شہابہ کے فہم سے آگاہ فرمایا اب میں دو مختصر باتیں ارض کرنا چاہتا ہوں نبی کی سنت پر ہم آمل ہیں ایک بات جہن میں آئی ایک کتاب میری نظر سے گزری چھوٹی سی کتاب ہے اس کا نام ہے اصلی اہل سنت کیا نام ہے؟ اور آج کا تو دور یہ ہے کہ جہاں اصلی کا لفظ آجائے معلوم ہوتا ہے کہ مال سارا جانی ہوگا کیونکہ دکان پر زیادہ لمبہ نام بھی لکھتا ہے جس کا مال جانی ہو اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کسی نے پوچھا کہ اپنے آپ کو ہنفی چافی کہلانا جائز ہے تو جواب دینے والا لکھتا ہے کہ یہ جائز نہیں ان سے تو عیسائی اور مرزائی اچھے ہیں کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عیسائی اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں جو ان کے نبی ہیں مرزائی اپنی نسبت اپنے نبی مرزا کی طرف کر رہے ہیں اور ان ہنفیوں نے اپنے نبی سے تعلق توڑ کر ایک امتی ابو حنیفہ کے ساتھ جوڑ لیا ہے یہ ہے جو اشکس نے کتاب میں لکھا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ صرف انفی ہیں یا اہلِ سنت والجماعت انفی ہیں؟ جب آپ نے اپنے آپ کو اہلِ سنت کہا تو اللہ کے نبی پاک سے آپ کا تعلق جڑا یا ٹوٹا تو جو آپ کے بارہ میں یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے تعلق جوڑ لیا ہے وہ فساد پیدا کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے یا آپ نے تعلق توڑ کر فساد پیدا کیا ہے؟ آپ نے تو تعلق نہیں توڑا نا؟ جب آپ نے والجماعت کہا آپ کا تعلق شدیق یکبر سے جڑا یا کٹا؟ خلافہ راشدین سے صحابہ رہلِ بیعت سے تعلق جڑا یا کٹا؟ اب اگر کوئی یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ان لوگوں نے ابو بکر سے تعلق توڑ کر ابو عنیفہ سے جوڑا ہے حضرت عمر سے تعلق توڑ کر ابو عنیفہ سے جوڑا ہے تو وہ ہم پر ایک جھوٹ بول رہا ہے ارضام تراشی کر رہا ہے ہمارا اللہ کے نبی کے ساتھ الحمدلہ تعلق قائم ہے نبی کے صحابہ اور نبی کے اہلِ بیعت کے ساتھ تعلق قائم ہے امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو ہمارا تعلق اتنا ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں نبی اور ہمارے پاک پیغمبر میں کئی فرق بڑے میں اس وقت صرف دو تین ارض کروں گا مختصر طور پر پہلا فرق یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی مثال موسمی پولوں کی مثال تھی جیسے سردیوں کا پول سردیوں میں تو خوب رہنگ دکھاتا ہے اور مالی بھی اس کی اچھی طرح نگاہ بانی کرتا ہے دوپیر کو فوارے سے پانی ڈار رہا ہے کبھی اسے کھات جار رہا ہے کیوں؟ یہ پول اپنی رونک اور بہار دے رہا ہے لیکن جو ہی گرمیوں کا دمانہ شروع ہوا تو اب اس کی پنکھنیاں علیہ دا اس کے پتے خوشک وہی مالی جو سردیوں کے موسم میں سوارے سے اوپر پانی ڈار رہا تھا آپ وہ اپنے ہاتھوں سے